بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عباد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے اندر ایک ایسا دن مزرع ہے جو ایک بہت خوفناک ہولناک اور خون سے علودہ دن کہا جاتا ہے وہ ہے بارہ مئی دو ہزار سات کا واقعہ اس کے حوالے سے ہم جو خاص چیزیں جو وہاں کے لوگ جنہوں اینی شاہدین ہیں جنہوں نے خود دیکھی یا میڈیا کے جو ریپورٹس ہیں یا اور دیگر ذرائع سے جو ملی ہیں اس کے اوپر ایک مفصل سی ایک خلاصہ جو ایک ریپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کرنٹ افیرز حالات حاضرہ سیاست اور تاریخی واقعات کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے کوئی دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کی سپورٹ ہو سکے بارہ مئی دو ہزار سات یہ واقعہ بسکلی اس طرح سے ہوا کہ اس وقت پریزیڈنٹ پرویز مشرف جو تھے آدمی چیخ بھی تھے ان کی گورنمنٹ تھی اور ان کے دور کے اندر جب انہوں نے عدلیہ کو مازول کر دیا بہت سارے ججز تھے جو انہوں نے ہٹا دیئے جو انہوں نے پی سیو کے اوپر حلف نہ اٹھایا تو اس وقت کے جو چیف جسٹس ہے افتخار محمد چودری صاحب انہوں نے مختلف بار کونسلس کی جو آفرز تھی ان کی دعوتیں تھیں اس پر پورے ملک کی جو بار کونسلس تھی وہاں کے دوریں شروع کر دیئے تو اسی طرح بارہ مئی کو تیع ہوا کہ کراچی کا دور رکھیا جائیں گا وہاں کے جو بار کونسلس انہوں نے ان کو بلایا تھا اس سے پہلے افتخار محمد چودری صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کراچی مت جائیں وہاں کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس ریپورٹ تھی کہ کراچی کے اندر معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں اچھا اس وقت سندھ کے اندر جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اپنا پروید مشرف صاحب کی تھی گلاب عربام رحیم صاحب جو تھے عربام رحیم اندر کے سی ایم سندھ تھے اس وقت اور اس کے علاوہ جو ایم کیوم تھی وہ بھی ان کی کوالیشن پارٹنر تھی یعنی مشیرہ داخلہ سندھ جو تھے اس وقت وہ ڈاکٹر وسیم اختر تھے جو کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیوم پاکستان کے سربراہ اور میر کراچی بھی ہیں تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ جیسے ہی افتخار محمد چودری کراچی پہنچے گیارہ مائی کی رات کو ہی کراچی کو بند کر دیا گیا کراچی ائرپورٹ کے اطراف کی جو سڑکیں تھی وہاں بیریئرز لگا کے ان کو بند کر دیا گیا اور کراچی کے اندر جو صورتحال تھی وہ بھی بڑی بری تھی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے گھروں میں گز گئے جیسے ہی افتخار محمد چودری پہنچے ان کو کراچی ائرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا گیا گورنر سیند اس وقت ڈاکٹر رشت علیباد تھے انہوں نے ان کو جس طرح سے بھی کر کے دھونس تاندلی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں انہوں نے ان کو باہر نہ آنے دیا اور ان کو وہیں سے جو ہے واپس بجبا دیا گیا لیکن اگلے دن جیسے ہی بارہ مائی ہوئی تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ کراچی شہر کی سڑکیں دو ہیں وہ معصوم لوگوں اور اسی طرح سیاسی کارکنان کے خون سے رنگ دی گئی تقریباً پچاس کے قریب افراد جو تھے وہ اس دن قتل کیا گئے جس میں خاص طور پر زیادہ لوگ جو تھے وہ اردو سپیکنگ تھے اس میں مرنے والے لوگ پیپس پارٹی سے بھی تھے این پی سے بھی تھے پنجابی بھی تھے اس کے علاوہ بلوچ بھی تھے اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے اگر آپ اس دن کو دوبارہ سے ریوائن کر کے دیکھیں آپ مختلف چینلز کی ریپورٹ آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز مل جائیں گی کہ کس طرح کراچی کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی جو جتنے ادارے تھے ایجنسیاں تھیں وہ ساری بیبس دکھائی دے جتنی پولیس جو تھی وہ بھی صاف محسوس ہوتا تھا کہ قاتلوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ پروید مشرف نے اسلامباد میں کھڑے ہو کے مکے لہرہ کے کہا تھا کہ دیکھا جی عوام کی طاقت کیسی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی آسان یہ ایک مثال ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا پھر اس کے علاوہ بعد میں جب کیسز چلے سندھ ہائی کورٹ اور وہ جو انہوں نے اس پر بعد میں جو نوٹس کر کے بلایا گیا لوگوں کو کچھ لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے کچھ ٹارگٹ کلرز نے انکشاف بھی کیا کہ ہم نے کتنے لوگ مارے تھے وہ کیس آج دو ہزار بیس آ چکا ہے بہت دفعہ اس پر پرسیڈنگ ہونے کی کوشش ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کنویکٹ نہیں ہوا کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی وہ جو اس وقت کے مشیرے داخلہ سندھ ہے وسیم اختر صاحب ان کو بلایا گیا گرفتار ہوئے بعد میں ان کو رہائی مل گئی آج تک وہ آزاد پھیر رہے ہیں کسی نے ان سے کچھ نہیں پوچھا نہ کوئی ثابت کر سکا ہے کہ بارہ مئی کو جو پچاس افراد قتل ہوئے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے خون کی ہولی کھیلی گئی ایسا لگتا تھا کہ ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک ڈکٹیٹر جو تھا وہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اپنی طاقت دکھا رہے تھے اور جو اس کے علاوہ جو افتخار محمد چودری صاحب اس وقت کے سابق چیف جسس تھے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ ان کی جو ذاتی انا تھی وہ جو اپنی کہلیں کہ ایک لیڈرشپ کے لیے وہ جو نکلے تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے انسانی جانوں کی کوئی اوقات کوئی وقت نہیں تھی کیونکہ ان کو یہ روکا بھی گیا تھا ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں آپ کراچی مت جائیں آپ کے سامنے ہیں سیچویشن ملک کے اندر کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ زد کر کے وہاں پہ گئے وہ کلاء جو تھے وہ اپنی طرح سے تو وہ عدلیہ بحالی کی تحریک چلا رہے تھے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے جو وہ کلاء کو استعمال کر رہے تھے سیاسی پارٹیاں بھی تھیں اس کے اندر دوسری قوتیں بھی تھیں اور سب نے دیکھا کہ ملک کے اندر کیا ہوا پچاس افراد جن کے وہ جگر سے جگر گوشے تھے جن کے بھائی تھے جن کے بیٹے تھے جن کے باق تھے ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان پر کیا بھی تھی کہ آج تک دوہزار سال سے دوہزار بیس تیرہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس پہ نہ تو کوئی پرشیڈنگ ہوئی ہے نہ کوئی انصاف کی بات ہوئی ہے نہ ہی کوئی واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کا ایکچولی ذمہ دار کون تھا ایک اندازے ہی ہیں کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جی پریوز مشارف ویچر تھا اس نے کہا تھا اس کے بعد یہ حالات خراب ہوئے اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے انہوں نے اس پہ نوٹس لے کہ جب کور کمانڈر کراچی کو بلائیا وہ حاضر نہ ہوئے آئی جی سندھ کو بلائیا گیا تو انہوں نے آکے بڑے معدب طریقے سے ان کے سامنے یہ کہا کہ میں بے باس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا رینجرز کا جب وکیل ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی رینجرز کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی پولیس کی سپورٹ کرنا ہمیں آرڈر ملا تھا کہ آپ نے خاص مقامات ہے ان کی حفاظت کرنی ہے تو ہم وہ کر رہے تھے ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتا تو باقی جو لوگ تھے جو سیاسی لوگ تھے پتھان تھے انہوں نے دوسروں کو مارا اس طرح جو بلوچی تھے انہوں نے پتھانوں کو مارا جو پنجابی تھے انہوں نے ان کو مارا تو مطلب کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کون کرس کو مار رہا ہے اور کون مار رہا ہے مرنے والے بھی پاکستانی تھے مرنے والے بھی پاکستانی تھے مرنے والے بھی اردو سپیکنگ بلوچی سندھی اور پنجابی اور اس طرح کے تھے اور مرنے والے بھی سارے اسی طرح کے تھے تو ایک دوسرے کا خون کرتے رہے کراچی شہر جو پاکستان کا ایک ہاب اور ریڈ کی ہڈی کا جاتا ہے اس کو خون میں نے لیا گیا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہوئے ان کا بھی ابھی تک کوئی پرسانہ حال نہیں ہے کوئی اس کے کیس پر پرسیڈنگ نہیں ہوئی آج تک کوئی کنوکٹ نہیں ہوا کوئی جو جستہ نہیں ہو پائی کہ ذمہ دار کون تھا قاتل کون تھا بقتول کون تھا لیکن یہ جو بارہ میں کا خاص طور پر واقعہ ہے ہر سال اس پر میڈیا ریپورٹس چلاتا ہے اس کی برسیاں منائی جاتی ہیں وہکلہ اس پر بقاعدہ یوم سیاہ مناتے ہیں لیکن ابھی تک نہ تو وہکلہ نے سنجیدگی سے اس کیس کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی عدلیہ نے اس پر ابھی تک کسی کو کنوکٹ کرنے کی کوشش کی ہے دوہزار سولہ میں ساکم نسار جب آئے تھے چیف جسٹس بنے انہوں نے نوٹس لیا لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہو سکا وہ کیس وہیں لٹکا ہوا ہے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی دن ایسا آئے کہ یہ جو سارے مظلوموں کے کیس ہیں اس ملک کے اندر جو قتل و غارتگری ہوتی رہی ہے اتنے لوگ مرے ہیں کہ ان کے کیسز کا فیصلہ ہو سکے اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو اور تاکہ پتہ چلے کہ ظالم کون تھا مظلوم کون تھا قاتل کون تھا مقتول کون تھا اور انصاف جو ہے وہ اس ملک کے اندر نظر آنا شروع ہو انصاف کا بول بالا ہو تاکہ انصاف کا نظام چلنے سے اس ملک کے حالات بہتر ہو سکیں بہت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ